السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبی تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے پیارے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر ایک وظیفے کے بارے میں ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے بہت زیادہ تیشیر والا اور بہت زیادہ فیورفل وظیفہ ہے اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس وظیفے سے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں تو پیارے دوستو آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے اس وظیفے کے بارے میں اس وظیفے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ویل آئیکن بھی بریش کر دیں آنے والے ویڈیو کو مس نہ کر پائیں آپ کا اپنا پیارا چینل وظیفہ سا سچھا سی ویڈیو کو لاش تک پورا دیکھیں ویڈیو کو اس کی اپنا کریں تو پیارے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر بہت سے لوگ پریشان رہا کرتے ہیں ان کی پریشانی کا حال کیا ہے کرجے میں پریشان رہا کرتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کرجہ ہو جاتا ہے کرجہ نہیں اتر پاتا ہے کرجے کو اتارنے کے لیے کرجے سے محفوظ رہنے کے لیے کرجے سے نزاد پانے کے لیے ایک پاورفل وظیفہ ہے اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ شبہ ساہم دس مرتبہ کم سے کم دس مرتبہ اس وظیفے کو کرنا چاہئے تو انشاءاللہ کرجے سے محفوظ رہیں گے کرجے میں نہیں آئیں گے نہ کرجے میں دبیں گے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں ربی انی مگلوبن فنتاشیر اس طریقے سے پڑھنا ہے ربی انی مگلوبن فنتاشیر کم سے کم دس مرتبہ پڑھ کر دم کر دینا انشاءاللہ دم کرنے کے بعد میں روز وظام اس کو نیم سے دس دس مرتبہ مکمل طریقے سے پورا کرنا ہے ربی انی مگلوبن فنتاشیر ربی انی مگلوبن فنتاشیر ربی انی مگلوبن فنتاشیر اس طریقے سے دس مرتبہ آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ تو کرج سے بچے رہیں گے اگر آپ کے اوپر کرج ہوگا تو کرج کو اتارنے کی کوشش کریں گے کرجے سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کرجے سے محفوظ رہیں گے کرجے میں نہیں دبیں گے اس بظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ ربی انی مغلوبن فنتاشیر ددش مرتبہ صبح سام روز نیم سے انشاءاللہ آپ چھوٹا سا بظیفہ ہے اس بظیفے کو ددش مرتبہ روز نیم سے اگر پڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی اس عادت سے آپ کے یہ فائدے ہو جائیں گے کرجے سے محفوظ رہیں گے اگر آپ کے اوپر کرزہ رہے گا تو اس کرجے کو اتارنے کی کوشش کریں گے بہت سے لوگ کرجہ لینے کے بعد میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کرجے میں دبتے رہتے ہیں انشاءاللہ اس بظیفے کو کرنے سے کرزہ اتارنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم